یہ ناظرین ڈاکٹر فران علی مارس موجود ہیں ڈاکٹر مینڈیکل سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری ایلیوم سسٹم کے سسلے میں بات چل رہی تھی قوت مدافق کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے دیں ان کو ہمیں اپنی سلیپ کے پیٹرن کو ٹھیک لکھنا چاہیے اگر ہم بیس منٹ کی واک نہیں کر سکتے تو ہم پانچ وقت کی نماز کو فالو کرنے اس میں ہی ہماری فیزیکل ایکٹیفٹی ہو جاتی ہے تیسری ہمیں اپنی ہائیڈریشن خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں ہمیں پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور آئیلی فوڈ سے آوائیڈ کرنا چاہیے ناشتہ پروپر کرنا چاہیے جتنا اچھا ناشتہ ہوگا ہمارا برین اتنا ہی ایکٹیف ہوتا ہے کیونکہ ہم ناشتہ کم کرتے ہیں دوپہر کا کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں پھر رات کا کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو نارمل روٹین یہ ہونے چاہیے کہ ناشتہ اچھا ہونا چاہیے دوپہر کا کھانا ہمیں کم کھانا چاہیے اور رات کا کھانا ہمیں اس سے بھی کم کھانا چاہیے اور کھانا دو گھنٹے پہلے سونے سے کھانا چاہیے یہ سمپل چیزیں کرنے سے ہمارا ایمیون سسٹم بہتر ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ملٹی ویٹامنز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی مہنگی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے سمپل چیزوں سے فالو کرنے سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں اور کوویٹ کے زمانے میں یہ جیسے کوویٹ کا موسم چل رہا ہے اس میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان چیزوں کو فالو کریں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں اب دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم واک کرنے کے لیے کستہ نکلے تو واک کے لیے ضروری نہیں کہ باہر ہی جائیں تو آپ گھر کی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں سہن میں بھی کر سکتے ہیں اور ارلی مورننگ میں کرنا چاہیے درستر تینکیو